الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے یہ ڈاکومنٹس کی کاپی ہے یہ ایٹی ٹو میں انہوں نوٹرائز ڈاکومنٹس کر چکے ہیں اور انہوں باز آفتہ تحریر بھی لکھے دیئے ہیں یہ پیپر کی تحریر بھی لکھے دیئے ہیں یہ اوپر تحریر جمعیت الالجابری تاؤنیہ کا ایک پیپر ہے تحریر کا یہ نوٹری ڈاکومنٹس ہے ان کے والد کی سین ہے اس پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ تحریر میں یہ عزان بن عبود جابری بن وحلان الجابری ہے ان کے خالو بھی ہونا جو کون فیسل جابری کے بابو جابری صاحب کے ساڑو ہیں انہوں ان کی سین ہے پہلے گواہ میں دوسرے گواہ میں عبود بن عمر الجابری جو میرے والد ہے عبدان جابری ان کی سین ہے ہمارے کو بول رہے ہیں ڈاکومنٹس نہیں تھے اب تک ڈاکومنٹس لائے ہم ڈاکومنٹس لائے ڈاکومنٹس تو تم لائے مدینہ اوٹل سوتھ خوری کا اڈا لینڈ گرافروں کا اڈا سنیچروں کا اڈا اولڈ سٹی میں پورے جو کالے دھندے ہوتے وہ مدینہ اوٹل میں ہوتے سٹیٹ بینک آف ہیدر آباد میں ایٹی ٹو کی پاس بک ہے یہ سالمین چچہ سالمین ایٹی ٹو کی اس پہ دیکھیں آپ اکاؤنٹ کو لے جمعیت کے نام پہ اکاؤنٹ ہے یہ وہ زمین کو لے کہ اس میں بارہ آزار روپے موجود ہے محمد وحلان جو یوٹیوب پہ ڈالے نیوز میں کہ میگو قدار بولتے میں کسی کی بہن کو لے کے بھاگ آتا بھو رہا ہی تو بہن کو لے کے بھاگ دی ہم تمہاری بیٹے کو لے کے بھاگ آتے کشامدیت ناظرین کتپیر سلالہ میں چل رہے ہیں الجابری خبیلے کے زمین کے تنازے کے ماملے میں الجابری خبیلے کی جانب سے ایک پریسپیر منقض کی گئی اس سلسلے میں الجابری خبیلے سے تعلق رکھنے والے کئی سارے لوگ ایک جوٹ جمع ہوئے ناظرین اس اراضی کے ماملے میں جناب بابو جابری صاحب پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے الجابری خبیلے کی جانب سے مدرسے کے لیے خریدی گئی زمین کو خبضہ کر کے بیچنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد بابو جابری کے میٹے فچل جابری نے ایک پریسپیر منقض کرتے ہوئے زمین کے کاغذات بتائے تھے اس پریسپیر میں فچل جابری نے یہ کہا تھا کہ متنازہ اراضی ان کے والد بابو جابری کی ملکیت ہے انہوں نے اس اراضی کو الجابری کمیٹی کو دے دینے کا ارادہ کیا تھا پر کمیٹی کو فروخ نہیں کی تھی اسی سلسلے میں پیر کے روز الجابری کمیٹی کی جانب سے عمر بی نبود جابری نے سن 1982 کا جناب بابو جابری کا کمیٹی کے نام تحریر کردہ پیپر بتایا اور ساتھی ساتھ ایگریمنٹ آف سیل بھی بتایا جس میں لکھا تھا کہ جناب بابو جابری صاحب نے ایک ہزار تیریلیز گز اراضی پانچ روپے گز کے حساب سے پانچ ہزار دو سو پندرہ میں الجابری کمیٹی کو بیچی ہے اس سلسلے میں عمر جابری نے الجابری کمیٹی کا 1982 کا بینک ایکاؤنٹ پاس بک بھی دکھائی میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر جابری نے کہا کہ فیصل جابری نے کہا تھا کہ کمیٹی کے پاس کوئی کاغذ موجود نہیں ہے پر ان کے پاس 1982 کے زمین کے کاغذات ہے جن پر جناب بابو جابری صاحب کے دستخط ہے کہ انہوں نے یہ زمین کمیٹی کو فروخت کر دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں جناب بابو جابری، فیصل جابری اور خالد جابری پر ٹریسپاس اور دیگر دفعات کے تحت مخدمات درش کروائے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپرگنڈا کر کے اس معاملے سے دور رکھنے کے لیے سوط خوری اور دیگر چھوٹے الزامت لگا کر بدنام کیا جا رہا ہے عمر جابری نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت جلد متنازر آراضی کے کاغذات عدالت میں جمع کروائیں گے جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ آراضی الجابری کمیٹی نے خریدی ہے ناظرین اس آراضی کا اصلی مالک کون ہے؟ یہ فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا ہم آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ نہ ہم کسی کے ساتھ ہیں نہ ہم کسی کے خلاف ہم دونوں پارٹیز کی بات عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سلسلے میں سنتے ہیں عمر جابری اور جابری خمیلے کے دیگر لوگوں کا بیان السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمر بن عبود الجابری ہے میں بارکس میں رہنے والا ہوں اور میرے والد کا نام عبود بن عمر جابری ہے جو عبدان جابری کے نام سے مشہور ہے بارکس میں الحمدللہ میرے والد کی دکان ہے اور معروف شخصیت کا بیٹا ہوں بارکس کی اور رئی بات کیا انہوں بولے زمین کے تعلق سے فیصل جابری کہ یہ زمین ہماری ہے اور یہ زمین ہمارے والد کسی کو نہیں بیچے اور یہ زمین ان کے والد 38 years پہلے جمعیت الالجابری کو بیچ چکے ہیں زمین اور ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں انہوں ڈاکومنٹس بول رہے ہیں بتاؤ ہم ان کو ڈاکومنٹس کیوں بتائیں گے ڈاکومنٹس ہم ان کو ہمارے جب بھائیں وہاں پہ انہوں آئے آنے کے بعد ان کو یہی پولیس کو لائے انہوں پولیس سے ٹاچر کر آئے میرے نام پہ بالاپور پی ایس میں کیساں بک کر آئے میرے پہ اور ایک محمود ربیہ پہ میرے کو پولیس کا بار بار ٹاچر ملتا گیا اور انہوں بھائے ڈاکومنٹس لاکے دیو ہم بھائے ڈاکومنٹس ان کو نہیں دیں گے ڈاکومنٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے یہ ڈاکومنٹس کی کاپی ہے یہ ایٹی ٹو میں انہوں نوٹرائز ڈاکومنٹس کر چکے ہیں اور انہوں باز آفتہ تحریر بھی لکھے دیئے ہیں یہ پیپر کی تحریر بھی لکھے دیئے ہیں یہ اوپر تحریر جمعیت الالجابری تعاونیہ کا ایک پیپر ہے تحریر کا یہ نوٹری ڈاکومنٹس ہے ان کے والد کی سین ہے اس پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ تحریر میں یہ عزان بن عبود جابری بن ویلان الجابری ہے ان کے خالو بھی ہونا جو کون فیسل جابری کے بابو جابری صاحب کے سادو ہیں انہوں ان کی سین ہے پہلے گواہ میں دوسرے گواہ میں عبود بن عمر الجابری جو میرے والد ہے عبدان جابری ان کی سین ہے ہمارے کو بھو رہے ہیں ڈاکومنٹس نہیں تھے اب تک ڈاکومنٹس لائے ہم ڈاکومنٹس لائے ڈاکومنٹس تو تم لائے نائنٹس سکس فیسل جابری بھر رہے نائنٹس سکس میں وہ تختی کی فوٹو لے لے کے نائنٹس سکس میں ان کو زمین کے تعلق سے کوئی معلوم اچھ نہیں نائنٹس سکس میں انہوں زمین کے معاملے کی نالج میں بچے ہیں انہوں سمجھے آپ یہ زمین نائنٹس سکس میں تو دعوت ہوئی تھی دعوت کون کرے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم میرے بابا کے ساتھ میں آتا تھا نائنٹس سکس میں میرے بابا بھولے یہ بچے کی میرے زمین ہے میرے بچے کے نام پہ رکھ دیوں مہیں اور جو کرنا ہے کرو میرے سے کیا تعاون ہونا ان کا نے لے گئے عبداللہ بن سالم سرور جابری میرے والد میرے اور چچایا تایا اور سالمین چچا بین عطیف جابری اور ویلان والے جو ربیہ بین عطیف سالمین بین عطیف جابری جو ربیہ کے نام سے مشہور ہے ان لوگ اور پورے بڑے علی جابری محمد ویلان کرامہ سمجھے بورے ویلان والے جابری مل کے جب نائنٹی سکس میں تک دعوت کرے تھے حسین بن علی جابری دعوت کرے تھے اور زفر پہلوان حمزہ بن عمر الجابری المعروف زفر پہلوان پچیس ہزار روپے دیے چھو ہمارے پاس کاپی ہے کاپی میں باز آپتہ ریجٹرڈ ہے انہوں پر ہے پانچ ہزار دیے پانچ ہزار نہیں دیے پچیس ہزار روپے دیے اور رہی دوسری بات انہوں ہمارے بڑے لوگ زمین ایٹی ٹو میں ان سے خرید لیے پانچ روپے گسے سمجھے پیپر میں موجود ہے انہوں پیپر کی کاپی لے کیا پانچ روپے گسے یہ موجود ہے پیپر میں ہمارے بلکل سالے سعید الجابری کی سائن بھی موجود ہے ٹھیک ہے ہم پیپر ڈاکو میں ڈبلیگٹ بنا کے لائے تم بنا کے لائے نائنٹی سکس میں کرے گا یہ ایٹی ٹری میں بیچ کے نائنٹی سکس میں اورل ہیبا نامہ بابو جابری صاحب اپنے بیٹے کو لکھے دے دیئے انہوں ایسا ان کے چھوٹے بھائی کو گفڈیٹ کر دیئے کس کا ماں صاحب کتے خود زمین بیچتے اور صحیح ارے بھائی وہ ٹیم پہ کمیٹی کے وہ حالات نہیں تھے کمیٹی نہیں کرا سکتی تھی ارتالیس سال سے اور ایک چیز انہوں جو بھو رہے ریڈ سیڈ میں کس کو بیچے لیف سیڈ میں وہاں پہ پنچ آپ آکے معلومات کر لو میڈیا والوں بھائیوں سے میری گزارش ہے آپ لوگ آکے وہاں معلومات کر لو کہ بھائی وہ زمین کس کی ہے بچپن سے ہمارے کان سنے ہمارے بڑے یہ بولے ہوئے ہیں یہ جابری والوں کی زمین ہے تختی ہم لوگ لگائے اور اس کے ساتھ ان کے باوہ سنگے بنیاد رکھے بن حفظہ سالے بن سعید بن حفظہ الجابری جو منگل آٹ کے ان کا بھی نام موجود ہے انہوں دیئے صدخہ دیئے ہمارے باپے سے صدخہ صدخہ ہم خریدے سے زمین ہے یہ صدخہ تمہارے سے لیتے تم جابری تو ہم بھی جابریوں میں ہم سب سے بڑا خبیلہ ہمارا ہے کوئی خبیلہ بڑا ہمارا نہیں ہے پورے جابری ہے جابری چھے اصل فصل ہم ہیں بن عطیب بن حفظہ بن گماج انہوں نو خبیلے انہوں نامہ نہیں گنا سکتے بن عبودان میں بن عبودان ہوں میرے باپ کو آکے بارکہ سلالہ چندان گھٹے میں نام پوچھو دس سال کے بچے سے لے کے ساٹھ سال کے عدمی تک آپ کو دکان پہ لاکے چھوڑتا پہنٹالیس سال کی دکانیں ہماری ہم رکسے حلال کھمانے والے ہیں دو ہزار بھی دیتے پانچ سو بھی دیتے دو سو بھی دیتے ہماری زمین تم کون پچاس لگ لاکے انہوں نے جمع کراؤ تم کون جمع کرانے والے اور ایک چیز مدینہ اٹل کو آجاؤ مدینہ اٹل کو آجاؤ تم کون بھئے ہم آپ کو بلانے والے ہیں ہم کئی کو آئیں گے تمہارے پاس مدینہ اٹل سوت خوری کا اڈا لینڈ گرافروں کا اڈا سنیچروں کا اڈا اولڈ سٹی میں پورے جو کالے دھندے ہوتے وہ مدینہ اٹل میں ہوتے مدینہ اٹل مدینہ اٹل آخاف کی پراپٹی ہے وہ سمجھے مدینہ اٹل بابو جابری صاحب کی ہے اور ان کے جو فیسل جابری خالد جابری جو بور رہے اور ایک چیز انہوں کیا بولے امر جابری سوت خور ہے ایک لاکھ دیتے دو لاکھ لیتے ارے بھئی ایک نارمل سی بات ہے سمجھنے والی بات ہے انکش کارنامہ ہے یہ بھی زمین پہ آنے سے پہلے امر جابری کو ٹارگٹ کیا گیا ٹارگٹ کیا گیا یہ ڈاکومنٹس میرے والد کے نے موجود تھے سمجھے آپ ان کو ہم یہ بولے ڈاکومنٹس نہیں یہ بولے تو اور ایک چیز لوگ ہمارے کو میں نام نہیں بولنا چاہ رہا ہوں ہمارے کو لوگ آکے پہلے میرے سے دریافت کرے آج سے دو سال پہلے ایک نئی دو مرتبہ کیا بول کے بھئی یہ زمین کے ڈاکومنٹس موجود ہیں آپ کے والد کے نے تھے تو میں بلا بھئی ہمارے کو نہیں معلوم ہے ہم کیوں نہیں بولے معلوم تھا ہمارے کو کہ بھئی یہ ڈاکومنٹس پوچھ کے انہوں ہم دیکھنا چاہ رہے تھے انہوں کہاں تک جاتے دیکھیں ہم انہوں جا کے بابو جابری صاحب کو بولے بھئی وہ زمین کے ڈاکومنٹس نہیں ہے خرید لو اور ایک چیز وہ زمین دو کروڑ روپے کی زمین ہے ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں کیسا بیشتے کون تم بیشنے والے خوم کی زمین ہے وہ سمجھے آپ دو کروڑ روپے کی زمین ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں کیوں بیشتے بھئی کیسا بیشتے گیارہ ہزار روپے سے زمین بیشتے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ کی کمیٹی ریجسٹرٹ بھی نہیں تھی ارے بھئی ریجسٹرٹ ریجسٹرٹ نہیں تھی یہ پاس بک ہے یہ سٹیٹ بینک آف ہیدر آباد میں ایٹی ٹو کی پاس بک ہے یہ سالمین چچا سالمین ایٹی ٹو کی اس پہ دیکھیں آپ اکاؤنٹ کو لے جمعیت کے نام پہ اکاؤنٹ ہے یہ وہ زمین کو لے کہ اس میں بارہ آزار روپے موجود ہیں وہ ٹائم سے آج کتے پیسی ہو گئے اس کی ڈیٹیل نکال کے انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی بولیں گے ہم اور زمین کے تعلق سے دو کروڑ روپے کی زمین ہے صاحب کیا حساب سے بیشتے ہیں ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں سمجھے آپ اور ایک چیز کون سے غربہ کو دیتے ہیں صاحب جمعیت کی زمین ہے تمہارے پاس اللہ دیئے واپ ہوتے پر نا انہوں مدرساز مسجد بنا رہے جی بی کالونی میں وہاں دیتے گئے کئی کو دیتے ہیں ایک خود جمعیت کو دے دیئے آپ چھوڑ دو ہوا زمین آپ کو بنانا ہے تو الگ بنا لو کس کو دیتے ہیں زمین ہماری ہم جس کو چاہے اس کو دیتے ہیں تم کون تم زمین کے حق دار تھے ہے نہیں یہ تختی کا چاہے ہیں تختی پر ان کے والد کا نام تھا آپ لوگ آپ تختی توڑ کے پھک دالے اس کا انہوں ضرورت بتا رہے زمین پہ تختی اپنے جب لگی تھی جب سے ابھی تک موجود تھی پڑ سن جب زمین پہ ہم لوگ گئے تالہ ہمارا تالہ ہمارا پاؤنٹری ہم بنائے میں عمر بن عبود بن عبودان الجابری میں میں وہاں پہ میٹریل ہر چیز بھی جایا یہ محمود کون ستر لاکھ نے دیڑھ لاکھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ایک ہزار چلر کے زمین ہے ٹھیک ہے اس کو بارہ سو ساری ایک ہزار چلر کے زمین ہے اس کو کیا ستر ہزار روپے میں بانٹری ہو جاتی ستر ہزار روپے میں بانٹری ہو جاتی زفر پہلوان ایک لاکھ روپے دیئے حسین بن سہید جابری پچاس ہزار روپے دیئے میں دیڑھ لاکھ روپے دالا ربیہ بیناتیف جابری والے اور پیسے دالے اس کا ریجسٹر موجود ہے محمود ربیہ آگا نے وہ پورے ایک ایک کا فرد فرد کا نام لے کے میں نہیں بول سکتا اس میں میں بور کر آیا لیولنگ کر آیا زمین پہ ٹھر کے ہم کام کر آیا ہمارے پاس فوٹوز موجود ہے ویڈیو موجود ہے بانٹری کون اٹھایا ہمیں اٹھایا کب اٹھایا چار مہنے پہلے زمین انہوں آکے خبزہ کرنے کی جب بات ہے ہی ہمارے پاس انہوں بیچ چکے بلکہ محمود ویلان کو پولیس کے پاس کنے گھتے ہیں پولیس کے پاس کئی کچھیں گے صاحب زمین ہماری ہے خبزہ ہمارا ہے تو پولیس کے نے بھئی دیکھو ایک دوسرے کا کچھ لیٹیکیشن رہا بالا پور سیا اسے بات بھی کر رہا تھا تو ابھی تک میں کوئی ڈاکیمنٹس نہیں آیا پولیس کو کیوں ڈاکیمنٹس دیں گے صاحب ہم یہ زمین ہماری ہے بھئی یہ سیویل میٹر ہے پولیس کو جب فیصل جاب بھی اپنے ڈاکیمنٹس بتا رہی تو پولیس کو بتا رہا ہوں فیصل جاب بھی اپنے ڈاکیمنٹ جب پولیس کو بتا رہا ہے تو پولیس سے میں انکواری کر رہا پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک یہ سیٹ سے بھی نئے صاحب ہمارے کو کیا تھا بولے تو ہمارے کو یہ ڈر تھا پولیس سے باتانا ہے اور ایک چیز زمین ہماری زمین ہماری ڈاکیمنٹس ہم ان کو کیوں بتائیں گے قبضہ ہمارا اچھا آدمی کوٹ کے نوٹیس میں انہوں بولے آپ کو کوٹ کے نوٹیسہ دالے کوٹ کو بھولا ہے مگر آپ کوٹ کو بھی نہیں آئے جبکہ ریسیف کرے آپ کوٹیس کرے ریسیف کرے بول گے اس کے سائنس اس کے بعد بھی آپ نہیں آئے اس کے بعد کوٹ سے فیصلہ ہمارے حق میں آجا سنیے دیکھئے کوٹ کے بھوت ہوتے یہ جمعیت کی زمین ہے کوئی ایک فرد فرد کی زمین نہیں ہے انہوں کیا کرے دو فرد کو ٹارگیٹ کرے کون حسین بن سحید جابری احمد بن سحید جابری جو میرے تائرے بھائی ہے یہ دونوں کو ٹارگیٹ آرہا ہے ایک ایک وہ عبد الرحمن ویلان وہ عبد الرحمن ویلان اصل میں 42 لوگوں کے اوپر نوٹیس جھوٹ بات جھوٹ بات یہ دو لوگوں کو ٹارگیٹ کرے انہوں ٹارگیٹ کر کے ان کے اوپر نوٹیس بھیجے ہم کئی کچھیں گے زمین ہماری اب انہوں ٹھائر کے بھرے ہیں انہوں کوٹ کو نہیں آئے ایکس پارٹی ہو گئے ایکس پارٹی ایکس پارٹی ایکس پارٹی ارے صاحب ٹریس پاس جب ہوتا ہم دوسروں کی زمین میں اللیگل گھسے تو یہ زمین ہماری ہے ہمارے پر ٹریس پاس زمین ہماری ناغاب بانڈری پہ خبزے پہ خبزہ کیا زمین ہماری خبزہ ہمارا آپ کے اوپر کیس بک ہوا تو آپ کانٹر ریپلائی کر رہا کس کو ان کے اوپر کانٹر ریپلائی ہمارے پاس ایف آئی آئر ہوا ہمارے کو نالیج اچھ نہیں ہے ہوا پولیس کو بولی ہوا ایف آئی آئر کافی ہمارے پاس ان پہ ایف آئی آئر ہوا سو کافی ہے سیکشنہ دیکھئے اس میں کرائم نمبر 87 ablik 220 سیکشن نمبر 324 427 447 506 34 IPC has been registered in Balapur Rekshakunda Saleh bin Saeed Jabri Faisal bin Saleh Jabri Khaled bin Saleh Jabri get down یہ موجود ہے صاحب ہمارے پاس یہ کھپتا ہے یہ دیکھئے Dead is playing 9 9 2 2 20 20 20 20 2020 2020 اب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کریے میں جواب دیتا ہوں اس سے پہلے یہ ہے انہوں فیس بک پہ فوٹو بتا ہے فیس بک پہ فوٹو بتا کے بل رہے ہیں امار جابری ہے انہوں سوت کا دھندہ کرتے Balapur PS میں ہے پاڑی شریف PS میں ہے چندانگٹا PS میں انشاءاللہ وہ وقت آنے پہ ہم بتائیں گے کہ بھئی ہم کیا کریں گے اور درہی بات اللہ کے کرم سے 70 بی کا کیس نہیں ہے یہ تینوں PS میں میرے نام پہ حمد اللہ ہم نہ لینڈ گرا پر ہے نہ زمین چور ہے نہ سوت خور ہے بارکس میں آپ آکے انکوئری کر لے سکتے سمجھے بولنے کے آسے بھی نالیج رکھے بولو بابا سمجھے لاکھ کو لاکھ بولنے کے واسے تمہارے کو پہلے نخل کو بھی اخل کی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے تمہارے کو ایک لاکھ کو ایک لاکھ بولنے کے واسے تمہارے مسل پاور نہیں ہے مسل پاور جیسا کہ اب آپ دیکھئے نہ سامنے اور پارٹی کو بتاتے ہیں بلکل ہم آپ کو کوٹ پہ دلیہ پہ آپ کوٹ کو بھی نہ بتا رہے بلکے بتا رہے ہیں ہم کوٹ پہ ہمارے کو پورا بھروسہ آئے انشاءاللہ ہم کوٹ میں لگ جائے کر ڈاکومنٹ کریں گے ہم کسی کو پولیس وغیرہ کو نہیں بتائیں گے سمجھے سب سے بڑا خبیلہ ہم میں فیسل بن سال بن سعید المقدم کا بیٹا ہوں سن میں عمر بن عبود بن عمر بن سعید پانچ دادہوں کے نامہ بولتوں بیٹا تو نہیں بول سکتا اور ان کے باجوک بیٹنے والے وہ رہے انہوں یمن میں بھی مقدم تھے سن یمن کے دو حصے ہے شمال اور جنوب عرب جو ہے جنوب کا رہنے والا ہے حدرموت مہادی بن علی ان کو کیا معلوم وہاں بھی مقدم تھے کہتے ہیں یہاں بھی مقدم کسی کے کوئی مقدم نہیں ہے سب جابری ہے جابری میں نو خبیل ہے نامہ مولو مولو ان کی زبان میں لڑزہ آ جاتا اور ایک چیز گروپ کے ہمارے پاس آڈیو موجود ہے بھئی گروپ بنائے بلکل ایک دوسرے کو آسانی ہونا اور فردن فردن کسی کو فون کر لینے سکتے یا پھر بولنے سکتے گروپ میں رہے تو کیا ہے سہولت ہوتی گروپ کے نوجوان پورے اس میں کام کے لیے کچھ مسئلے کے لیے یا تاؤن کے لیے اس گروپ میں منافق ہے تھوڑے منافق ہے تھوڑے جو ہماری ریکارڈنگ یا ہم گروپ میں ڈالتے ہی ان کو پہنچا دے رہے یہ ہمارا کام نہیں ہے منافقت کا ہم رجال ہے سامنے سے جو بات کریں سامنے سے کریں گے اور رہی بات کیا انہوں پر رہی جس دن جمعے کے دن جو بات دس بجے حسین بامک نے ہمارے والد کو بلائے ہمارے جابری آئے آکے ہاتھ جڑ کے رجال کا بچہ ہو بن ابودان ہو الجابری ہو ہاتھ تمہارے سامنے کبھی نہیں یہ سر جھکیں گا تو صرف اللہ کے سامنے ان کے ان کے سامنے ہم جھکنے والے ہاتھ جڑ کے بلا گتے میرے پانچ تین لاکھ روپے لگے پانچ لاکھ دے دو بکنے والی خوم میں سے نہیں ہوں رجال کا بچہ ہوں رجال کچھ بات کروں گا سمجھے گروپ کی بات وہاں چلے جاری انہوں ہمارے کو خریدنا چاہے حسین بامک کو انہیں بول کے تمہارے پاس کیسہ بکھو جا رہے تو اکیلہ کئی کو لڑا پورے آنا میں بولا بلکل لڑتا ہوں اکیلہ اور ہمارے کو انہوں ڈرانے کو گئے خریدنے کو گئے ہم ڈریں گے نہیں نہ بکیں گے سنیے کلپ یہ جو آڈیو کلپ جو ہے ان کی یہ سنیے آپ میں سنا رہا ہوں اس میں انہوں کس کو بڑھ رہے ہیں محمد ویلان صاحب کو بڑھ رہے ہیں کہ ان کو سنا دو اب انہوں جو بولے تھے ہم چوبیس سال ہوگا ہے دمین نینٹی سکس میں لے کے اب اس میں انہوں کیا بڑھ رہے ہیں سنیے میں کلپ سنا رہا ہوں محمد بھئی میں جو آپ کو وائس ریکارڈنگ پھج رہا ہوں وہ آپ ان کے گروپ میں دال دو ان سے پوچھو یہ زمین کس کی ہے اور تم کون ہیں جو اپنی کمیٹی بنانے والے تم کہاں سے آئے پہلے زمین ہماری اور کمیٹی کون کون سی کمیٹی کو ہم دیئے کس کا نے کیا ہے لکھے وا تم خبضہ لینے سے روم بنانے سے کوئی غریب فیملی کو دینے جسو رکھنے سے کیا خبضہ نہیں لے سکتے جب اتنا اگر ہمارا نے اللہ کا دیا جسو وہ ہے تو خبضہ کیا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ دیکھو آپ کیا کرتے تھوڑے دنوں میں آپ کو بتلاتے بولو گروپ میں دالو اپنے محمد بھئی ہے آپ یہ پھٹے باتاں بولو جو کر رہے ہیں نا گروپاں بنا لے گا گروپوں میں رکھ لو پھٹے باتاں کر لیتے اور ویل فیلٹ ریس بناتے اتنے سال سے سو رہے تھے تھٹی ڈیئر سے اب درہا یہ کتب ہماری زمین اب ہم کچھ بیچ لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تم کون بھئی تمہارے کہا تمہارے جسو اس کی زمین ہے تم خریدے سو ہے ہمارے باپ کی زمین ہے ہم جو چاہے کر لیتے ہیں تم کون تم ہے کون بابا تم آئے کان سے اب آکے تم پینتیس سال کیا تو بول رہے ہیں ہماری زمین تمہارے گروپ جو تو ویلان گروپ جابری گروپ تمہارے کو خود کنے والوں ویلان گروپ جابری گروپ کیا ہیں تو جو بھی آپ لوگا جو بولنے رہے ہیں نا وارس اپ کے اپنے گروپوں میں اللہ تم لوگا ہدایت دیں نیک توفیق دیں پہلے حق بے جانی جان لو اس کے بعد یہ جو بھی باتاں کر رہے ہیں نا پہلے اس کے بعد پھر یہ گروپ میں ڈالو تمہاری زمین اگر ہم لے لیتے یا عشاء کرتے تو تمہارو کیسا دیکھتا تھا سوچو ذرا کسی کے باپ دادا کی زمین پیسے دے کیلئے سے زمین فریمین نے لیے یا ہمارے حصے میں یا ہمارے باپ یا دادا کی حصے سے ایسو نہیں ہے تو تمہارے خندن کی یا ہمارے باپ کی خریدے اور ہم دے رہے تھے اب نہیں دیتے جو ہوتا ہندو اب نہیں دیتے کیونکہ اب ہمارا کام جو جس کو دینا ہے غریبوں کو انشاءاللہ ہم خود ہمارے ہاتھوں سے بنا کے کیا کرنا ہے جابری والے رہو یا کوئسے بھی خبیلے کے دیمیہ رہو انشاءاللہ اگر ہم اگر استعداد ہے اللہ رب العزت دیا انشاءاللہ ہم ضرور لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ یا رب اور یہ چپ خالی کے ایک روپا آٹھ روپا بنا لے گئے اللہ کو کہلو یہ فائسل جا کے لیے اللہ خیر کرے تم لوگوں کے اوپر ہماری زمین ہے اور ہم کیسا لیں گے وہ بھی دیکھو انشاءاللہ یا رب انشاءاللہ دیکھو اب انشاءاللہ انہوں ہمارے کو یہ اس کے اندر کیا غلط ہے کیا بلکے فائسل جا بھی خود یہ آپ کو بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ یہ آوڈیو آپ کے گروپ میں دالے ہمارے کو ڈڑا رہے دھمکار ہے ہماری زمین میں آپ کو ایک پوائنٹ یہ کلیپ سنانے کا ایک مقصد ہے انہوں والے نائنٹی سکس میں دھمین میرے نام پہ لے لیے میرے نام پہ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا یہ کلیپ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں والے ہم چوبیس سال ہوا دھمین لے کے ہمارے میرے نام پہ ہو کے یہ تھٹی ایٹی ایٹ سے ایٹی ٹو میں جو پلارٹنگ ہوئی ان سے جو لیے پلارٹنگ ہوئی خود لیے تو یہ ہے اور ایک چیز انہوں کیا بڑھ رہے سعید بن عمر بام جو سعید بام کے نام سے مشہور ہے انہوں ان کو دیئے تھے پلارٹنگ کرو ولکہ وہ میرے مامو ہیں اور ایک چیز ان کے فردن فیسل بام سعود بام پورے زندہ ہے ان سے پوچھ لو آپ یہ زمین کس کی ہے آجو باجو بستی میں معلوم کر لو بابی بولے کہ وہ زمین ان کے بابا کی ہیں کس کے فیسل بام کی جنہوں بھی بولے یہ زمین ان کو بیچے تھے فیسل بام کے والد ان کو بیچے وہ زمین بڑی تھی ساڑھے چارے کر بابو جابری صاحب کو جو زمین دیئے تھے اس میں پلارٹنگ ہوئی ہونے کے بعد الجابری کمیٹی کو جنہیں زمین بیس دیئے بابو جابری صاحب بیس دینے کے بعد اور 38 years ہوگا ہونے کے بعد یہ نام کئی کو لے رہا ہوں یہ پڑوس میں رہتے ہیں لوگاں فیسل بام سعود بام اسی بام فیملی ہے میرے والدہ بام ہے اس لئے باروں ان لوگ پوروں کو بھی معلوم ہے یہ زمین اب سے جب سے پہلے بکنے کے لئے انہوں فیسل بام کو پوچھے فیسل بام کو نے زمین بکنے کے انہوں بولے بھئے ہم نئے خرید تھے یہ الجابری کمیٹی کی زمین ہے اور ہمارے محمد بیلان صاحب آپ زفر بیلان صاحب تو نے آ کے کیا بولے بھائی خدا کی خسام ہٹ گیا اللہ شاید ہے میرا اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے شیخ احمد امودی کے گھر پہ یہ جمعہ نہیں اگلے جمعے پچھلے جمعے کو آپ نے بیٹ کے جبکہ الجابری کی میٹنگ تھی برپلوان صاحب کیا بولے آپ بیٹھو میں آ رہا ہوں احمد امودی کے مکان میں آپ بیٹھ کے یہ الفاظ بولے کہ بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے آپ بھائیسو آ کے میں لیا میں کرا آپ کیوں مرے دھو مو کی بات تم کر رہے اور ایک چیز میں جو نام نہیں لیتے نام نہیں لیتے محمد بھائی محمد بھائی آپ جو نام نہیں لیتے جو لوگ ہمارے پاس آئے کھل کے بولو کھل کے جواب دیں گے آپ کو بند پردے میں بات مت کرو سمجھے آپ ہمارے کو بولیں گے تو اس کا جواب اور ایک چیز بول دارا ہوں فائسل جابری خالد جابری سن لو زبان کو لغام دے کے بات کر رہا ہوں سمجھے تمہارے والد کی عزت کرتا ہوں اسی لیے نئے تو اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا شہر میں مو چھپا کے پھر نہ تم لوگا تمہارے کیا کیا دندے کیا کیا دندے پوری نالج ہے میرے کو بولوں دونوں بھائی کیا کر لئے تھے مت مو مت کھلاو ہم بھی مو میں زبان رکھتے سمجھ گئے ہمارے کو بھی بولنا آتا پیپرہ بتا رہے تین مہنے پہلے ریجسٹری کر لے کے ہماری زمین ہے ہمارا خبضہ ہے ہم لیے سو تھے بابا میرے کو نائنٹی سکس میں کبھا کر دیئے تھے سب یہ ڈبلیکٹ پیپرہ ہے ڈبلیکٹ پیپرہ ہے یہ پیپروں کی انکوئری کی جائے رکشا گنڈا کمیشنر صاحب سے میری آدبن گزاری سے دردمندہ نہ پی لے کہ ان کے پیپروں کی انکوئری کی جائے سمجھے ہمارے ڈاکومنٹس ڈبلیکٹ ہے بیٹا تمہارے ڈاکومنٹ ڈبلیکٹ ہے سمجھے پیٹیشن ڈالے بالکل کوٹ میں پیٹیشن ڈالیں گے کوٹ میں جائیں گے ڈاکومنٹس ویریفائی کو بھیجائیں گے انہوں غلط ہیں ہم غلط ہیں وہ معلوم ہو جائیں گا جب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمود بن محمد بن عطیق الجابری عرف محمود ربیہ ہوں میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جو محمد وحلان جو یوٹیوب پہ دالے نیوز میں کہ میگو قدار بولتے میں کسی کی بہن کو لے کے بھاگ آتا بھاگ رہا ہی تم بہن کو لے کے بھاگ دے ہم تمہاری بیٹی کو لے کے بھاگ جاتے سنے تم کیا لے کے بھاگ دے تم بیتے بارے ادمیوں کے اتنی خلیص بات کرتے تو ہے تمہارے پر اور تم غدار ہے ابھی بھی بولتا ہوں موہ پہ بھی بولتا ہوں تیرے آکے تم غدار ہے بول کے اور اہی بات تم چوبوں گئے تھا چھپ کے کام کر رہا تھا یہ غدار بولنے کی وجہ یہ ہے تم سامنے آنا بول کے اس کیا تھے تم اب سامنے آیا گود میں بٹھ کے بیان دے رہا تھا جا کے جا کے بابو چا کے بچوں کے گود میں بٹھ کے بیان دیا چھپ کے جو بھو رہا مشیروت دو بجے رات کو جا رہا تھا تیری زمین پہ آرہے دو بجے رات کو دو بجے رات کو تھی زمین پہ کامرے تم مغبری کے لیے آ رہا تھا سنا تم مغبری کرنے کے آس آرہا تھا پاہ لکڑا کتا ہے تُ سنا اس کیا تھے تُو ان کے گود میں بڑھ کا جا کے یہاں پورے خبیلہ ہے کہ تُو الگ ہے تُو کیا تُو تیرے سجی بھائی کا نہیں ہوا تیرے خاننان والوں کا نہیں ہوا تو جابری خبیلہ کا کیا ہوتا رہا سامنے بولتا ہوں اور فیضل جابری کیا بڑے بڑے باتیں کرا رہا ہے ہمارے بڑھ انگو آج کبھی بھی آمنے سامنے آکے بات کر رہا ہے دم ہے یا ایک باپ کی اولاد ہے تو سامنے آکے بات کر رہا ہمارے ہم بتاتے ہیں ہم کوتے جابری ازو ہمارے نام پہ خبیلے کے نام پہ دنیا کے خبزیں کھلی ہے تمہارا زمینہ ہمارے نام سے بچے ہیں وہاں پر جا کے بنجالہ سے خبزیں کریں وہاں خبزیں کریں وہ انجو پنجو تھے ہوں گے اب صحیح مرس کے مقابل آوات تم لوگ کا انشاءاللہ بتائیں گے تمہارے کو ہم کونے سو ہم کسی کے باپ سے نیرے پی حلال کرے ہمارے کو چڑڈی پرن کے گھومے بڑھ رہا وہ چڑڈی بھی جو پینے نام وہ بھی حلال کی تھی ہماری ہم کسی کا حرام نہیں کھا باپ دادا حرام کھنا نہیں سکھا اور رہی بات تو ہمارے کو برانا سوتھ ہو رہا پراپٹی وہ کر رہے ہیں یہ کر راڈی شیٹ رہا معلوم کر لہا جی پوری عوام سے خودارش ہے کس کے کتے پراپٹیاں معلوم کرو ہمارے پراپٹیاں کتے معلوم کر لو اور کبھی جو رہا پولیسے ریکویچے ان کے ذاتی پراپٹیاں جتے نا اس پہ بھی اس پہ بھی انویسٹیگیشن کرو یہ غریب بیوائوں کا پیچھا کھا کے پولیسو وڑیس ہوئے لوگاں انہوں ہمارے کو سکھا رہے ہیں اور محمد بلان تیتے ڈٹے کا مدرہ آدھی رات کو تیار ہے لگنے کے لیے تو برا شیر براہ بابر شیر ہے تیرے باپ ہے ہم سنا ہمارے لوگا لوگا پھوڑے تو ہمارے ختموں میں آکے گیرا تھا نا چلو زفر جچہ چلو جابری آمین روپے ہی چلو پات کرو میری طرف سے انہوں نے کہا میری جی پہ بول کے بولا تھا نا آکے پہنا پڑا تھا نا ہمارے اب ان کے گوڑ میں بٹ کے بھوڑ تو چھڑ رہا آدھی رات کو ہوا ہمارے گھر پہ اٹھارہ دیارہ آدھی رات کو ہوا تیرا پڑوچی ہوں لڑنے کے لیے تیار ہوں تو پی داڑی کو بولا یہ داڑی اللہ کی رازہ کیا تھے چھڑے وہاں ہوں لیکن جب ذات پر پاتھ آگئے ہو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں سنا یہ داڑی دکھانے کے وقت سے نہیں جب اللہ رسول کے پاتھ ہے دکھانے کے وقت سے کرتا نہیں اللہ کا خوف ہے حدیث خوران جو کرتا نا لوگوں کو دکھانے کے وقت سے میں ویسا نہیں کرتا ہوں اللہ کے لیے چھڑو داڑی انشاءاللہ مرے دم تک رکھوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبداللہ بن صالح الجابری المعروف عبداللہ ربیہ یہ فیصل جابری جو کل پرسوں جو بھی دن ہے ہفتے کے دن میٹنگ جمع کے بولے کہ یہ کون ہے کیا ہے یہ توپی والا کون ہے جابری ہوں پکا جابری ہوں حدرہ موت میں کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں حدرہ موت کے اندر ابھی بھی ہمارا خبیلہ ہے بن عبودان کا بن عقیف کا ہر ہمیشہ ان سے کانٹیکٹ دے تو ہماں کو کیا سکھا رہا تو ہجڑی کی اولاد ہے تو ایک اخل نہیں ہے تو اگر مارد ہوتا تو ایسی بات نہیں کرتا اور تیرا بھائی جو دوسرا ہے کیا نام ہے اس کا خالد ہے خالد باپ کو بورا ہمارے طفل میں ہمارے باپ ہے باپ کے طفل سے اولاد ہوتی تمہاں کو بتمیزی ہزار ادمیوں کے بیچ میں ٹھہر گئے یہ بات کر رہے ہیں باپ سے تم اخلاق عمل ہے تم جا بولو تمہارے کو اب دوسروں کو بولا تو تکلیف ہو جاتی تم بد اخلاق ہے اور بد اخلاق ہی رہیں گے اور محمد وحلان بھی یہ بات بور رہا کہ عبداللہ ربیہ یہ ہے وہ ہے کیا عبداللہ ربیہ ہے تم چھوپ چھوپ کے آکے وہاں سے جا کے کمپلینٹ کرا رہے ہیں تم ایسے ہو گئے لوگوں کے تین لوگوں کے گود میں گر کے ہزاروں خاندان ہزاروں لوگوں کے دور ہو گئے تم تمہارے کو معلوم ہے یہ جب تمہارے کو لوگاں مارے تھے تو ہمارے پاس بھی آئے تھے تم ابودان جابری کے پاس بھی آئے تھے ابودان جچہ زفر پہلوان کے نہیں بھی آئے تھے زفر پہلوان چا تم آکے ہمارے کو بولے کہ ایسے ایسے کرے میگو مارے میرا بچہ چھن لی ہے بہت سارے باتیں کرے تم اب تمہارے کو جب ہو گیا تو تم کیا کرے ان کے طرف چلے گئے اور تھوڑے پیسوں کے واسطے گود میں بیٹھ گئے تم ہمارے کو بول رہے ہیں چڑی پیننے والے بول رہے ہیں ہم چڑی پینے حلال کی پینے تم لوگوں کی چاپلوسی کرے پہلے بچپن سے ہمارے باپ دادا ہمارا خاندان جتنا بھی خاندان ہیں ہم چاپلوسی کرنا نہیں سکھایا آپ تک یہ تمہارے کو بھی معلوم ہے بارکس کو بھی معلوم ہے تم جی حضوری کرے جی حضوری ہر ایک کی جی حضوری کر کے آگے پڑے غریبوں کے زمینہ خبزہ کر کے ہم ہم لینڈ گرابرز غریبوں کے خبزہ کر کے تم تمہیں پیسے والے بنیں تمہارے بنوہلان خاندان کے اندر تم رسوہ ہے تمہارے کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ تمہارے حرکت ہوں بیسے آپ کل کی تاریخ کے اندر کل مجید انبیاء کے پاس آپ پیچھے کی گلی سے آکے ویڈیو لے رہے ہیں ہمارے ویڈیو لے رہے ہیں ہمارے بھانجے بھتیجے ٹھہرے ہوئے تو ابھی بھی تم چاپلوسی کرے ہوئے تم کیا ثابت کر رہے ہیں میں گیٹ کا نے یہ بات تمہارے کو اچھی طرح معلوم ہے ہم اب تک تمہاری عزت کرے آپ عزت نہیں کریں گے اور وہ جو لالٹو پی لالٹو پی بھول رہا انہیں جابری نے تو جابری ہے رہے کہاں سے دکھرہ رہے تو جابری نہ تو جابری دکھرہ نہ تو جابری دکھرہ نہ تیرا بھائی جابری دکھرہ تم کیا بولے ہفتے کے دن میٹنگ کریں گے اب کل آج جنہ کے دن آ جائیں گے وہ تمہارا کیا ہے غلام کو بھیج کے خفزہ کیامرے لگا کے اندر کیامرے لگا کے کر کے تمہاں چاہے کہ ہم حاضر ہو جاتے ہیں کیا نبی الکالینی میں پچاس پچیس کو چھپا کے رکھے تمہارے باپ کو کسی کے گھر میں چھپا کے رکھے تیاری کر کے آ رہے ہیں باب آئیے تمہارا بنجار آئیز کچھ گاؤں میں خفزہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ یہ بارکہ سے یہاں سوچنا پڑتا تمہارے کو ہم لحاظ کر کے خاموش بیٹھ رہے ہیں تاکہ تمہارے پاس مزلز پاور نہیں ہے ہاتھ کا پاور ہے تو بھی چھوڑی کے کاموں کے واسطے تمہارا تم یہ استعمال کرے اور تم یہ بات بہت رہے ہیں اندر جو عورتہ رکھے پیسے دے کے لائے پیسے دے کے نہیں گھر کے عورتہ ہیں مضبوط عورتہ ہیں تم سے بہتر ہے ارے شیر نہیں آئیں ارے ہم کیا ہمارے سے تم کیا بات کرتے ہجوڑوں سے تو عورتہ ہی بات کرتے تم ہجڑے ہیں ہجوڑوں سے مرد باتنے کا عورت بات کرتے ہجوڑوں سے اور تمہارے باپ بولے اتوار کے دن تم جمعے کے دن کیا کرے ایک دن پہلے کریں گے کیونکہ ہم وہا جانے کے بعد تم یہ خبزہ کرنے ایسا چوری سے خبزہ کرتے خبزے پہ ایسا بیٹھتے تم لوگ آکے وائرہ سٹ کر لے کے وہ کر لے کے پھر آنا تھا آرے بازوش تھے نا پورے جنو کئی گونی آئے بولے کئی گونی آئے تمہارے کو ایک منٹ لحاظ میں یہ صوب جیہ اب تک جو ہوا تمہارے لحاظ میں بات ہوں اب لحاظ میں بات نہیں ہوں گی تمہاری اب لحاظ میں جب ہی بھی دیکھے ہمارے کو بڑے ہمارے سمجھائے جتنے تم جانتے کون کون سمجھائے ہمارے کو بولے لحاظ میں بات کرو ان کو موقع دیں گے کیونکہ وہ ہمارے چاہے تم ہمارے ہو سکتے ہی نہیں کیونکہ تم کفل توڑ کے اندر گزرہیں تیزی سے کام کر رہیں ارے حق کی ہے اللہ تعالی ہمارے کو حق پہ ٹائم پہ پہ پہنچا دیتا ہوں وہاں پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابو جابری خبیلے کے مقدم ہے اس لیے مقدم نہیں ہے میرا محمد بن بدر بن حفظال جابری بابو جابری مقدم ہے اس لیے مقدم نہیں ہے کہ جابری خبیلے کی جائداد بیچنے کے لیے نہیں ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہے یہ نہیں کہ تم آکے بولنے کہ بھئی آپ پہ پیسے لے کے بیچے ہیں جائداد کو اور آج تم بولنے کہ میں نہیں بیچا ہمارے پاس فروف ہے تمہارا تمہاری سائن آئے آج تم مرنے کہ میں فری لیلہ دیو ارے لیلہ کیا تم دیتے تم لوگوں کا دکھائے تو بس ہے تم خبیلے کو دیتے لیلہ تم لیلہ جانتے یا نہیں جانتے یہ بھی نہیں معلوم تم پہلے اپنے آپ کے اوپر غور کرو اور بابو جابری نہیں چاہ رہے یہ بچے چاہ کے ان کو لارے گھسیت کے عبدان جابری کے گھر میں بیٹھ کے بولے کہ بھئی میرے کو کوئی تعلق نہیں ہے تم کو جو کرنا ہے کرو پھر باہر آکے وہ کر رہی کہ میں جیتا ہوں میں اتنے پچاس لاکھ جیتا ہوں تم بناو باہر آکے وہ کر رہے میں ایسا نہیں بولا آج عبدان جابری مرہوم زندہ نہیں ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو تمہاری جورت نہیں ہوتی یہ بات کرنے کی سلام علیکم رحمت اللہ و غرقات بھائی محمد و حیلان اور بابو جابری کے بچوں سے میری گزارش ہے یہ الحمدللہ اب یہ جو پیپراں نکلے ہیں اللہ اس کے رسول کے خاطر آپ لوگاں جو ہے سیدھی طریقے سے ہٹ جاؤ مرنہ آپ لوگاں جو ہے بہت زلیل ہو کے ہٹیں گے یہ اچھا نہیں ایک پورے بستی میں جو ہے ایک ٹیم ٹیم ہو جاری بات کہ جو ہے آپ لوگاں خاندان والے خاندان والے مل کے لڑے رہے مل کے یہ اچھی بات نہیں ہوں گی اب سب لوگاں جو ہے ظاہر ہو گئے نینٹی سکس کے پیپراں خدیم ہیں یا ایٹی ٹو کے پیپراں خدیم ہیں یہ مثال ویسی ہو جاتی کہ جو ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بات ہوئی تھی اس کو جو ہے پسو پچھ ڈال دے رہی اور اب موجود دور میں جو بات ہو رہی اس کو جو ہے سرکاری دین بتلا رہی یہ جو ہے عدالت بھی نہیں مانتی اس کو عدالت جو ہے پرانے خدیم پیپروں کو دیکھتی نئے پیپروں کو نہیں دیکھتی یہ بات جو ہے سب کو معلوم ہو گئی اور محمد علان صاحب آپ جو ہے اپنے بڑھوں کا نام بہت غلط طریقے سے جو بدلام کر دے رہی اور جو ہے بابو جابری صاحب کے پاس جو مل کے یہ بہت اچھی بات نہیں ہوگی منافقوں سے مت ملو آپ امانداروں سے ملو شیروں کے ساتھ رہو شیروں کی بات کرو تم اپنے چاچا حافظ خوران ہے اور تم جو ہے تمہارے چاچا پرسو منصور بھائی بھی جو مارے وہ ولی صفت حدمی تھے ان سب کا نو تم جو ہے نام بدلام کر دے رہی اور جو ہے عمر ویلان صاحب بھی جو ہے رہے کہ انشاءاللہ وہ کام جو کرے ہیں وہ بالکل غلط کام ہو رہا اور محمد علان تمہارے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تم جو ہے ویلان والوں کا نام بدلام مت کرو ویلان والوں میں کتے نام اچھے اچھے تھے محمد عزان بن عبود ویلان محمد بن کرامہ ویلان یہ کیسے لیلہیت کئے کام کرے تھے ان کا بھی نام تم جو ہے بدلام کر دے رہی ابھی بھی یہاں پر موجود ہے اچھے لوگاں اب آپ لوگوں کے نام میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے تم یہ ویلان والوں کا نام بدلہ مت کرو اللہ میں تمہارے کو دولت بہت دیا ہے اس کو خائم رکھو ہے کیا ضرورت تھی تمہارے کو جو ہے معمولی سی زمین کے خاطر یہ ہے اس کے اندر جو ہے کہ تے حلال کے روز کمانے والے لوگ سو روپے بھی دالے پانچ سو روپے بھی دالے اس وقت دال کے جو ہے کیا ان کے رائے گا جائیں گی محنت یہ برابر ان کی محنت رائے گا نہیں جائیں گی تم جو ہے نیت خراب کر کے پھر یہ زمین کے اوپر نیت خراب مت کرو اچھی بات نہیں ہوں گی اور تمہاری آخرت خراب ہو جو ہے جو چار دین کے دنیا ہے یہ دنیا میں جو ہے دولت سب کچھ نہیں ہوتی آخرت کا بھی سوچنا ہے تمہارے بڑے جو کام کرے کیسا اچھا کام کر کے جو اچھا نام کمائے کے گئے یہ دنیا میں چار روزہ دولت کے خاطر تم جو ہے نام اعلان والوں کا بدلہ ہم کر دی رہی ہیں میں گزارش کر دا ہوں کہ جو ہے تم یہ نام بدلہ مت کرو اور بنافق ہوں کے بات سے آپ ہٹ جاؤ ابھی بھی تمہارے کو جو انشاءاللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اگر تم آجیز و منت کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے رضا مندی حاصل کر کے اگر تم آگئے کہ ابھی بھی میں تمہارے کو اعلان والوں میں جابری والوں میں جوڑتا ہوں جتے بھی لوگ جو ہٹ گئے انشاءاللہ میں زفر بھائی کو اور کمیٹی کے پورے لوگوں کو بول کے ابھی انہوں جو ہے رضا مند ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی شاہ لئے لہٰذا جو ہے ان کو شریک کر لو اور تم منافقوں کے ساتھ مت رہو میری یہ گزارش ہے بس